اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے کسی شئے کی اصلیت کا سامنے آ جانا توقع کے مخالف کام کا ہو جانا کہ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ بات ایسے ہوگی میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ تم ایسے نکلو گے میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ساری دنیا اکدم بدل جائے گی تم نے میرے خواب توڑ دیئے کتنی عجیب بات ہے کہ انسان جس کام میں اتنا مگن ہوتا ہے اس کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ دنیا ہی اور نظر آ رہی ہوتی ہے اور پھر اسی کام کی بدالت جب کوئی تکنیف یا دھچکہ پہنچا تو خود و خود یہ الفاظ زبان پہ آ گئے کہ تم نے میرے خواب توڑ دیئے تم کہیں اندر سے جانتے تھے کہ یہ دنیا خواب ہے یہ عمل فریب ہے مگر دل جمعی کے ساتھ دل جمع کر اس خواب کو دیکھنے میں مشغول رہے جبکہ تم جانتے تھے خواب ہے جس نے ٹوٹنا ہی ہوتا ہے آنکھ تو کھلنا ہی ہے جسے حقیقت سمجھ رہا تھا تمہارا دل تمہارے سوچ تمہارے ارادے اسے اب خود ہی کہہ رہے ہو کہ میرا خواب توڑ دیا جب جانتے تھے کہ خواب ہے تو ٹوٹنا ہی تھا دل ٹوٹتا ہی انسان کو حقیقت دکھانے کو ہے دل کے ٹوٹنے کی تکلیف اس لیے اتنی شدید ہوتی ہے کیونکہ دراصل دل نہیں انسان کی انا ٹوٹتی ہے جانتے ہو کہ انا کی حقیقت کیا ہے کہ دل ٹوٹ گیا انسان بکھر گیا اس کا سیلف کانفیڈنس یعنی خود اتنے مادی ٹوٹ گئی کہ اور پہاڑ رنگی ہوئی دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے رنگین اون کی طرح انسانی مزاج کے مختلف رنگ مختلف توقعات جو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں جب قیامت جگائے گی اور انسان کہے گا ارے میرا خواب ٹوٹ گیا میرا دل ٹوٹ گیا کہ حقیقت یہ تھی اور پہاڑ اڑائے جائیں گے تو ریت ہو جائیں گے جس دن زمین اور پہاڑ لرزیں گے اور پہاڑ ریگ روان کے تودے ہو جائیں گے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا دھول بنا کر اڑا دے گا اس انا کو اسی ایگو کو جو انسان کو اس کے رب کے خلاف اُبھارتی ہے ذرا سوچنا کہ دل نہ ٹوٹتا تمہارا تو تم جس انسان پہ اتنا بھروسہ کیے ہوئے تھے اس کی اصلیت کیسے جانتے بس ہوا یہ کہ نتیجہ توقع کے خلاف ہو گیا وہ دنیا جو تمہیں کسی ایک شخص کی وجہ سے اس وقت حسین دلکش رونک میلا نظر آ رہی ہوتی ہے وہی دنیا اب ویران نظر آ رہی ہے کیا ہو گیا ارے نادان یہ ویران ہی تھی تم دیکھ نہیں پا رہے تھے آنکھوں پہ انا کا چشمہ لگا رکھا تھا بس وہ اتر گیا یہی تو تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ نہیں اصل زندگی تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کاش کہ یہ سمجھتے کاش کہ یہ سمجھنا چاہتے کہ یہ وہی خواب ہے جو ٹوٹنے کے قریب ہے تم خواب کو حقیقت مت سمجھو تمہارا رب تمہیں حقیقت سے اگاہ کرتا ہے تو تم اس حقیقت کو جھٹلا دیتے ہو کیونکہ تمہیں دنیا سے پیار ہو گیا تم اس کی برائیاں اس کی خامیاں دیکھتے ہوئے بھی اسے قبول کر لیتے ہو تمہارا جسم تمہارے جسم کا اس میں دل لگ گیا تم کہتے ہو کہ جتنا بھی ہو سکے جتنا بھی رہ سکو بس اسی خواب میں رہنا ہے مجھے روزانہ کتنے ہی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں مگر شاید میں نہ جاؤں اور رب کے قریب قرآن میں کافر اسے کہا جاتا ہے جو حقیقت جان کر بھی حق کو جان کر بھی اسے جھٹلا دے کیونکہ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں جن پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا ایسی حالت میں کہ دوپہر کو سونے والے تھے دونوں ہی حالتوں پہ غور کیجئے کہ جب انسان نہ جاگ رہا ہو نہ سو رہا ہو بلکہ ایک خواب کیسی حالت میں ہو حقیقت سے دور ہو تو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا پھر ان کی یہی پکار تھی کہتے تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے کیسے مان گئے پھر اچانک عذاب دیکھتے ہی کہ ہم ہی ظالم تھے کیوں کیونکہ یہی وہی حال ہے جو دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ جب کسی نے دل توڑا جب کام توقع کے خلاف ہوا تو تم نے اسے اپنی زبان سے کہا کہ تم نے میرا خواب دوڑ دیا تم جانتے تھے کہ یہ خواب تھا اور جانتے بوجھتے ہوئے خود کو دھوکا دیتے رہے اسے حقیقت بناتے رہے تو پھر ہم ہی ظالم ہیں ظالم ہیں نا کہ جانتے ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں پھر کیوں خواب کو حقیقت بنانے کے چکر میں اپنے رب کے خلاف کھڑے ہو گئے وہ تو تمہیں سچ بتاتا ہے بار بار بتاتا ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلا تو اپنے ہی لیے چلا اور جو بھٹک گیا تو بھٹکنے کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے تو صاف صاف رب پاک نے پیغام بھیج دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دغاواز تمہیں اللہ سے دھوکے میں رکھے یہ دغاواز تمہارا نفس بھی ہے تمہاری ایگو تمہاری انا یہ شیطان کہ انا خیرو منہو تمہیں جسم دیا ہے تم اس میں رہ کر اپنا آپ دکھا رہے ہو خدا تمہارے شعور میں رہ کر اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے تمہیں جسم دیا ہے اس کی ضرورتیں بھی ہیں تو انہیں اسی لیمٹ میں اسی حد میں استعمال کرنا جتنا اس نے حکم دیا تم اس وقت یہ جسم کو لذت پہنچانے کے لیے کیوں اپنی ہمیشہ کی زندگی میں عذاب کا شکار ہونا چاہتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ جب کسی نے دنیا میں تمہارا دل توڑا تو تمہاری ذہنی حالت کیا ہوئی تھی ذہن کا بے چین ہونا دل کا بے چین ہونا کیا کسی عذاب سے کم ہوتا ہے وہ انسان جو تمہیں وفا کا پتلا نظر آ رہا تھا اور دنیا اس کی وجہ سے جنت کہ دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں وہی بندہ یا بندی جب بے وفائی کر گیا تو وہی دنیا جہنم نظر آنے لگی جبکہ دنیا تو پہلے بھی جہاں تھی وہیں تھی صرف تمہاری نظر بدل جاتی ہے تو سمجھتے نہیں تم کہ تمہاری نظر تمہاری سوچ ہی دلاصل تم ہو جو تمہیں ایک مقام سے دوسرے مقام میں بدلتی رہتی ہے تو اب بڑی ہی تلچسپ صورتحال ہے ذرا غور کرنا کہ خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے کیوں اللہ کے بندے اس پہ ایمان لانے والے غمگین نہیں ہوتے کیوں ان کے دل نہیں ٹوٹتے بار بار کیوں وہ نہیں کہتے کہ ہمارے خواب ٹوٹ گئے کیونکہ وہ خوابوں میں رہتے ہی نہیں انہیں خوف ہی نہیں کہ دنیا چھن جانی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اس نے ختم ہو جانا ہے انہوں نے یقین کر لیا اپنے رب کی بات پہ تو پھر انہیں کیا غم دل کے ٹوٹنے کا کیا خوف کیونکہ وہ دام فریب سے باہر نکل چکے تو جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے کس چیز سے ڈرتے رہے کس چیز سے بچتے رہے ان خوابوں سے ان فریب سے ان دھوکوں سے جو دنیا جو شیطان جو نفس انسان کو سکھاتا ہے تو ان کے لئے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوش خبری ہے اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی یہی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ان کی حقیقت میں سکون سے گزرتی ہے اور آخرت میں بھی نہ انہیں غم ہوگا نہ تکلیف کیوں کیونکہ انہوں نے حقیقت کو اپنے رب کے کلام سے اس کے پیغمبروں کی زبان سے سمجھ کر یقین کر لیا تو قیامت میں ہونے والے واقعات جن پہ انہیں یقین تھا اور تیار تھے کہ رب نے جو کہا ہے وہ سچ ہے تو بچا لیے جائیں گے اور جنہوں نے یقین نہ کیا جن کی سوچ نے انہیں خواب کی قیفیت میں دھکیلے رکھا اور وہ اس میں خوش رہے وہی شکار ہوں گے کیونکہ انہیں توقع نہ تھی کہ جو بتایا جا رہا ہے قرآن میں ایسا ہی ہونا ہے تو ان کے دل ٹوٹتے ہیں پھر وہ غمگین ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی دنیا کے لوگوں سے بھی اور آخرت میں بھی اور خود کہیں گے کہ کہیں گے ہائے افسوس کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھایا یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ دیا اے فلان اے انسان تم نے میرا دل توڑ دیا میرے خواب توڑ دیئے جو میں نے تمہیں لے کر اپنے خواہشات میں بنے تھے تم تو فریب نکلے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان خود فریب کا شکار ہوتا ہے جانتے تھے تم ان لوگوں کی بات کو بھی اپنے رب کی بات کو بھی جو کہا کرتے تھے اللہ والے کہ اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول اور بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے اور ملک میں فساد کا خواہہ نہ ہو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو تم دنیا کی زندگی میں ہی بیدار ہو جاؤ حقیقت سمجھ لو کہ یہ صرف آزمائش کی جگہ ہے اپنے رب کو راضی کر لو خود پہ ظلم نہ کرو خواب سے باہر حقیقت کو دیکھو اور حقیقت تم تک صرف تمہارے رب کی بات پہنچاتی ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو اکل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں تو وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے یعنی حکم صرف خدا کا چلنا ہے اسی کا چلتا ہے وہی سچ ہے باقی جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے خدا تمہارے نفسوں کی خواہش شیطان اور انہ یہ سب جو تمہیں حکم دیتے ہیں یہ خواب ہیں فریب ہیں جھوٹ ہیں تو اس فریب سے باہر نکل آنا دھوکے کا شکار مت برنا ہوش میں آ جاؤ تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیو بیٹے بیٹیو فی امان اللہ موسیقی